وہ عجیب عجیب ڈراما ہوا انڈیا میں اس کے بعد جنا خبر پھیل گئی خبر پھیلی تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ جو تندر شکر تھے مطلب ایک تو ان کی حکومت کلائپس ہوئی اچھا ساتھی ادھر خلیجی جنگ میں انڈیا جو تھا وہ چونکہ بعد پارٹی کے ساتھ تھا تو ادھر سے وہ ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب انڈینز وہاں سے نکالے گئے اس کے فلم بھی منی ہے ائر لفٹ کے نام یہ ایک سیالکورٹ والے معاملے پر دیکھیں یہ ہائیبڈوار کا حصہ ہے اس پر راب ملوکس ہے اور جس کسی آدمی نے بھی اشتیال انگیزی کیے کہ سری لنکا کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا سری لنکا بہت خاص دوست ہے ویڈیو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آپ سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر پاکستان کے پترکہ ڈاکٹر شاہد مسود آپ کو پتا ہوگا بھارت کو لے کر یہ کافی excited رہتے ہیں اور بھارت کو ہر روز اپنے مطلب جو ان کا ڈیلی شو ہوتا ہے اس میں روز discuss کرتے ہیں کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ مطلب ان کا خاصہ لگاو ہے ایچلی میں یہ مطلب بی جے پی گورنمنٹ سے کافی پریسان رہتے ہیں جو بانکی پریویس گورنمنٹوں سے کافی خوز رہتے ہیں اب ایسا نہیں کہہ سکتے کیا پتا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے بارے میں بھارت نبے کے دسک میں آپ کو پتا ہوگا آپ نے نیوز میں یا کہیں پہ پڑھا ہوگا کہ بھارت سرکار نے سونا گری بھی رکھا تھا بھارت کی بہت ارث مباستہ نیچے جا چکی تھی اور دیس کے چلانے کے لئے حالت نہیں تھی آپ کو بھی اگر آپ نے یہ پڑھا ہوگا تو اسی بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے بھارت آئی ایم ایف میں کبھی نہیں گیا بھارت اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس بات سے یہ ڈاکٹر شاہد مسود بول رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار کو سیکھے آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کی ایکچول مین سرکار تو آرمی ہے اور ان کا کام ہے کرپشن اور ہتیار اور بھارت سے جنگ کا ماحول دکھا کر قسمیت جیتنا ہے اسی چیز میں انہوں نے اپنے دیس کا بینڈ بجا دیا ہے تو یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں آگے ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیش ان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے ابو مازین یہ محمود عباس نے معافی مانگی جب انہوں نے خلیجی ملکوں کا دورہ کھنا تھا دوزار پانچ میں چندہ شکر پہ آجیں تو اس وقت ہی کیا ہوا کہ اس وقت ہی وزیر آزم تھے انڈیا کے اور انڈیا کے اندر بلند وار گر گئی پہلے سے کریسی چل رہا تھا وہ آگے پیچھے کرتے کراتے تو اچانک جناب کیا ہوا کہ وہاں پر پتہ یہ چلا اس چیز کو رکھا خاموش لیکن ہوا کیا کہ ان کے پاس رہ گئے صرف دو ہفتے کے زخائر اور دو ہفتے کے زخائر اگر پیسے ان کے پاس غالباً وہ ایک بلین ڈالر سے بھی کم رہ گئے اور وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور آئی ایم ایف کے پاس وہ گئے دو اشاریہ دو ارب ڈالر کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر اور آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھی کہ آپ کے ملک میں جتنا سونا ہے جتنا سونا گولڈ کنڈیشن کیا رکھی آپ ذرا دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ انتہائی انتہائی یعنی بدترین اگر کوئی رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا جتنا سونا ہے تو سکسٹی سیون ٹن سکسٹی سیون ٹن گولڈ تھا انہوں نے کہا اس کے گروی رکھیں آپ آئی ایم ایف نے کہا اور پھر آپ کو ٹو پنڈ ٹو بلین ڈالر دیں گے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آئی ایم ایف نے کہا نہیں یہ سونا آپ بینک آف انگلینڈ میں جہاز کے ذریعے بھیج کے وہاں رکھوئیں گے آپ کی ملک میں نہیں ہوگا اور بینک آف سویجنلینڈ میں پھر آپ کو لون ملے گا یہ وہ زمانے کا اخبار ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں اذرا اخبار دکھائیں تو لوگوں کو تاکہ یاد بھی آجائے یہ بڑا کمال لگا ٹھیک ہے نا فائی پوائنٹ فائی بلین لون ٹو انڈیا اچھا ہے ٹو پنٹ ٹو کے لیے گئے تھے فائی پوائنٹ ٹو پنٹ ٹو لیا تھا فائی پوائنٹ سیون کی بات چلتی ہے لیکن میرے پاس میرا خیال ہے کہ ٹو پنٹ ٹو تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا خاموشی خبر نہیں تھی انڈیا میں کسی کو لیکن خاموشی سے سونا ٹنوں کے حساب سے جس گاڑی میں جا رہا تھا وہ گاڑی کے ٹائر فلائٹ ہو گئے سڑکتے وہ عجیب عجیب ڈراما ہوا انڈیا میں اس کے بعد جنا خبر پھیل گئی اچھا ساتھی ادھر خلیجی جنگ میں انڈیا جو تھا وہ چونکہ بات پارٹی کے ساتھ تھا تو ادھر سے وہ ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب انڈینز وہاں سے نکالے گئے اس کے فلم بھی منی ہے ائر لفٹ کے نام سے کہتے ہیں سب سے بڑا جو ایک وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا سیویلین ائر کراوٹس کے اندر ہسٹری میں تو وہ وہاں سے جو ہیں وہ دیسپرہ وہاں سے خلیجی ملکوں سے آیا وہاں سے بے روزگاری بڑی ساتھی یہ لون چڑ گیا ساتھی وہ ڈیویویشن کرتے ہیں انہوں نے کرزہ آگیا لیکن ساتھی پھر چندر شکر کیا ہو راجیب گندی قتل ہو گئے یہ چندر شکر کی گورنمنٹ کلیپس ہو گئی گورنمنٹ کلیپس ہو گئی آئی ایم ایف سے لون لیا انڈیا کے اندر غم و غصہ کہ کیا ہو گیا ہے ہم نے سارا سونا رکھوا دی ہے گورنمنٹ کلیپس ہو گئی نرسے مارو آگئے نرسے مارو آگئے اور مرمون سنگھ آگئے چار پانچ کنڈیشنز رکھی انہوں نے اور چار پانچ کنڈیشنز رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس علاہات کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں انڈیا نے وہ اس علاہات کی سونا نہیں دیا سونا واپس لے گا ہے سارا سونا واپس آگیا انہوں نے کہا کہ یہ پیسے واپس کیے آئی ایم ایف کو انہوں نے جو کنڈیشنز کیا رکھی تھی اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کریں وہ ساری اسلاحات کر کے وہ پورا چینج ہوگی نا سوویت سے وہ کیپلیس مارکٹ انڈسٹریلی وہ سارا چینج کیا کیونکہ انڈیا کا سیٹم سوویت سیٹم چل رہا تھا نا تو غیر جانب دارانہ چھتری کے تلے تو سوویت سیٹم تھا انہوں نے سارا چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ سونا بھی واپس آگیا آئی ایم ایف کے پاس پھنی گئے اور ہم اس وقت سے لیکن 91 سے لیکن اب تک ویسے تو مبتیز ہو گئے 91 سے لیکن اب تک ہم آٹھ یا نو دو ہو جا چکے آئی ایم ایف لیکن ریفارمز ہم نے نہیں کرنی اسلاحات ہم نے نہیں کرنی ہم نے پھر جانے ادھر سے لے کے ادھر جانے ادھر سے لے کے ادھر دینی پہ ادھر سے ادھر سے ایک دو میں نے اپسے کہنا ہے کہ اتنی خوفناک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہے کہ سعودی ارنے کا بہتر گھنٹے پہ انہوں نے جہازوں میں سونا بھر کے لے گئے وہ وہ سونا واپس آیا پھر انڈیا یہ آپ کنڈیشن نکلیں گے انہوں نے ریفارمز کر لیے انہوں نے باسار یہ ہے کہ اب یہ اس کو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی آپ کو یہ ادھر سے لے کے ادھر دے دیا کون کو خوش خبری سنا رہے ہیں کہ سعودی ارنے پیسے رکھوا دیئے بھائی خدا پلیز ٹھیک ہے نا جو ویجنری لیڈرشپس ہیں جو وہ ملکوں کو یہ منموہن سنگھ اور نرسیمہ راؤ نے پوری کے پوری وہ ریفارمز کر کے جب وہ پھر لمبے ارسیتہ کر رہے ہیں نرسیمہ راؤ منموہن تو وہ ریفارمز کر گئے اب یہ ہمارے شوقترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یا باقی سارے لوگ دیکھیں تو صحیح کے آئی ایم ایف نے ریفارمز کر کے کچھ ملک آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلے ہیں اب اگلی دفعہ جائیں گئے آپ آئیے ہیں کے بعد دوبارہ تو آپ کیا ان سے بات کریں گے جا کے بھئی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ریفارمز کریں آپ ان سے نکلو نکلو کیوں وجہ ہے منموہن سنگھ نے وہاں رہنا ہے نرسیمہ راؤ نے بھی وہی رہنا ہے ٹھیک ہے راؤل گاندی نے بھی وہی رہنا ہے حالانکہ بڑی کمزور حکومت تھی وہ چندر شیخ رہی گورنمنٹ اس کی گورنمنٹ لیکن وہ بارہ پیسہ اس کو دینا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کولیپس ہو گئی گورنمنٹ وہ رستہ نہیں تھا اور وہ کئی سالوں کا مسئلہ تھا نا سویٹ یونی یا نا اور یہ اور روپی ان کا میں یہ صرف بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ نکلیں ہیں آئی ایم سے ان کو سٹڈی تو کریں کہ کیسے نکلیں ہیں اچھا اب لیکن یہ ہوتی ہے ڈیسائزیو مومنٹس اب یہاں پر جا کے جناب یہ پیوٹن آ رہے ہیں بھارت بھارت انڈیا آ رہے ہیں نا دو دن بعد اچھا اور یہ وہ سوپر پار کا کھیل ہے اب آج کے سوپر پارز میں دوستی کیسے ہو رہی ہے اب دوستی کا طرح طریقہ دیکھیں سوپر پارز رائیولری میں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ پتہ نہیں میں محسوس کروں کہ کہ آپ کسی ملک کے دوست کیسے بنتے ہیں جب آپ اس سے اسلاح خریدتے ہیں جو بلکہ نہیں اسلاح اگر اسلاح خرید لیا کسی نے ایک سوپر پارز سے اسلاح خریدا تو اس کا دوست ہو گیا یعنی یہ دوستی کی بیسیک کنڈیشن ہے کہ میں نے میرے پاس اسلاح جو ہے وہ امریکہ نے مجھے دے دیا